جیسا کہ ہم نے لاشت اپیسوڈ میں دیکھا زووی کو بچانے کے لیے سنلین اسیپ کے پھیجے جانے لگا تھا اسے جاتے وقت تو راستے میں بہت بڑی مکڑی نظر آتی ہے وہ اس پر حملہ کر دیتی ہے وہ مکڑی بہت زیادہ شرونگ ہے اور یہ مکڑی کئی ہزاروں سال پرانی مکڑی ہے اس مکڑی کو ماننا بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ خود یہ ایک زہریلی مکڑی ہے جس کی وجہ سے سنلین اس پر زہر چھوڑتا ہے تو اس مکڑی کو کچھ نہیں ہوگا اب سنلین کیسے نہ کیسے کر کے اس مکڑی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو بلو سلور پلانٹ سے باندھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن مکڑی ہر بار اس کے جال کو توڑ دیتی ہے اور اس پر حملہ کرتی ہے وہ مکڑی اپنا سپائیڈر ویب چھوڑ کر لوگوں کو فساتی ہے اور اس کے ویب میں لگے ہوئے پوائزن انسانوں کو دھیرے دھیرے مار دیتا ہے مکڑی سنلین کے اوپر اسی ویب میں جالے فیکنے لگتی ہے سنلین کے ہیڈن ویپن سے بھی اس پر کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا اس مکڑی کو تبھی مارا جا سکتا ہے جب یہ مکڑی گھائل ہو اب کافی لڑائی کرنے کے بعد فائنلی سنلین کو وہ مکڑی ڈنگ مار دیتی ہے اور وہ بےہوش ہو جاتا ہے جب اس کے آنکھ کھلتی ہے تو وہ اپنے آپ کو پچھلے جنم میں پاتا ہے اب وہ ٹینک سیٹ میں واپس آ چکا ہے اور وہاں پر پرانے والے ہی ایلڈرز موجود ہیں وہاں سنلین کھڑا ہوتا ہے اسے پچھلے جنم کی باتیں کوئی بھی یاد نہیں ہوتی سیاد ہی نہیں ہوتا ہے کہ زوی کون ہے اور شرک سکول کیا ہے اور وہ کہاں رہتا تھا اور پھر وہ وہاں کے باقی لوگوں سے بات کرتا ہے اور ان میں گھل مل جاتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر ایک آدمی کچھ شبت بولتا ہے جو کی زوی بولا کرتی تھی اب سنلین کو ویجنز آنے لگتے ہیں اور اسے دھیرے دھیرے سب پچھ یاد آ جاتا ہے کہ وہ یہاں کا نہیں ہے وہ تو مر چکا ہے اور وہ دوسری لائف میں دوسری دنیا میں تھا وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ یہاں سے بلانگ نہیں کرتا اسی لئے وہ پھر سے سوسائٹ کرنے کا سوچتا ہے ایلڈرز اسے ایسا کرنے کو نہ کہتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تم چاہ سکتے ہو تو یہاں رہ سکتے ہو لیکن سنلین کو زوی کو بچانے کیلئے واپس جانا تھا اور پھر وہ سوسائٹ کر لیتا ہے اور اس کے آنگ پھر سے وہیں کھلتی ہے جہاں وہ مکڑی سے لڑ رہا تھا اصل میں وہ بے ہوش ہو گیا تھا اس لئے وہ سپنا دیکھ رہا تھا وہ ہوش میں آ کر اپنے آپ کو سپائیڈر ویپ سے چھڑا کر زوی کو یاد کرتے ہوئے اپنے ہیمر سے اس پر اٹیک کر دیتا ہے اس اٹیک سے مکڑی بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہے اس کے بعد سنلین اپنے ہیڈن ویپنز کو یوز کرتے ہوئے اسے مار گراتا ہے سنلین اپنی سول پاور کو استعمال کرنے کے وجہ سے بہت زیادہ پارٹ ٹرین ہو چکا تھا جس وجہ سے وہ میڈیٹیٹ کرنے کے لئے بیٹھ جاتا ہے تب ہی وہاں پر دادی اور پوتی آ جاتے ہیں اس بار دادی کے ساتھ دادا بھی تھے وہ دادا دادی اس کے پوتی کے لئے اس مکڑی کو دھونڈ رہے تھے لیکن آج دوسری بار پوتی کا شکار سنلین نے چھین لیا ہے یہ دیکھ کر دادا اور دادی کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے حالانکہ وہ مکڑی بہت زیادہ شرونگ تھی اس کو مارنے کے لئے دادا اور دادی کو فل سٹرینٹ میں لڑنا تھا جبکہ سنلین نے اس کو اکیلے ہی مار گرائیا تھا یہ دیکھ کر دادا بہت زیادہ شوک ہوتے ہیں لیکن ان کے پوتی کے گنے گار کو اس طرح جانے نہیں دے سکتے تھے دادا دماغ چلا کے اس کے سامنے دو شرطیں رکھتے ہیں پہلے شرط میں سنلین کو زندہ چھوڑ دیں گے اس کے لئے سنلین کو ان کے پریوار میں شامل ہونا ہوگا دوسری شرط میں پہلے شرط کو نہیں مانے گا تو اس کی پوتی کے گنے گار میں وہ مارا جائے گا اب سنلین ان کے پہلے چوائس کو مان جاتا ہے جس میں پہلے ان کے سامنے ایک شرط رکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں آپ کے پریوار میں شامل ہو جاؤں گا لیکن مجھے میرے ساتھ چل کر میری مدد کرنی ہوگی اور زووی کو جائنٹ ایپ سے بچانے میں مدد کرنی ہوگی اب جائنٹ ایپ کا نام سن کر دادا اور دادی دونوں مدد کرنے کے لئے منع کر دیتے ہیں کیونکہ جائنٹ ایپ بہت زیادہ شکتی شالی ہے اس سول لینڈ کا سب سے وڑا یودہ بھی اس کو نہیں ہرا پائے گا اس لئے وہ اس کی شرط کو ٹھکرا دیتے ہیں جس پر سنلین کہتا ہے کہ تم میری شرط نہیں مان رہے تو میں تمہاری شرط کیوں مانوں اور میں تمہارے پریوارے میں شامل نہیں ہوں گا یہ سن کر دادا کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور اس سے لڑنے کے لئے آگے بڑھتے ہیں لیکن تب ہی وہاں پر مسٹر زاؤ سارے سٹوڈنٹ کے ساتھ وہاں پر آ پہنچتے ہیں اور ان سے باتیں کر کے ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہتے ہیں سنلین نے اپنی جان بچانے کے لئے اس مکڑی کو مارا تھا جب دادا نہیں مانتا تو مسٹر زاؤ دادا کو اکیلے میں لے جا کر بات کرنے لگتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ سنلین گرینڈ ماسٹر گڑی سائبل ہے گرینڈ ماسٹر کا نام سن کر دادا بہت زیادہ شانت ہو جاتا ہے کیونکہ گرینڈ ماسٹر کی بہت زیادہ عزت کرتا ہے اب دادا سنلین کو بینا کچھ بتائے وہاں سے جانے لگتا ہے یہ دیکھ کر اس پوتی کو اچھا نہیں لگتا کیونکہ وہ سنلین سے بدلہ لینا چاہتی تھی اسی لئے وہ اس کو چیلنج کرتی ہے اگر تم اس بار جیت گئے تو تم اس سول بیشت کی سول کو حاصل کر لینا اب سنلین اس کے چیلنج کو ایکسپٹ کر لیتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر الیک سیکر کہتا ہے کہ اس چیلنج میں ایک اور چیز ایڈ کرنی ہوگی وہ اس چیلنج میں ایک اور چیز ایڈ کرتا ہے جس پر سنلین اگر جیت گیا اس کے ایکورڈین پوتی کو کس کرنا ہوگا یہ سن کر پوتی کو بہت زیادہ غصہ آجاتا ہے لیکن دادہ اور دادی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہی تھے کہ سنلین جیسے طاقتور آدمی کے ساتھ رہے ہیں اب ان کے بیچ ایک کمپیٹیشن رکھا جاتا ہے جس پر ان کو 20 میٹر دور کے پیڑ میں ان کو 16-16 بلیٹ دیے جائیں گے ان کو بلیٹس میں لیورز کو فسا کر اس ویو میں پھیکنا ہے کہ ہوا میں لیورز کو پہلے کیچ کریں پہلے جا کر پیڑ میں لگے اب کمپیٹیشن اسٹارٹ ہوتا ہے اور پہلے پوتی اپنے بلیٹس کو فیک دی ہے اور ایک ایک بلیٹ میں بھی ایک ایک پتے کو فسا لیتی ہے اور اس کے سارے بلیٹس جا کر پیڑ میں لگتے ہیں اور وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور اب وہ سنلین کو دیکھ کر ایٹیٹوڈ میں کہتے کہ کیا تم ڈر گئے کیا جس پر اس کے دادہ اسے کہتے ہیں کہ جب تم نے بلیٹ فیکے تھے تب یہ سنلین نے بھی بلیٹس فیکے تھے لیکن اس کی مومنٹ اتنی فانش تھی کہ تم اس کو دیکھ ہی نہیں پائی اور اس کے ہر ایک بلیٹ میں دس دس پتے فسے ہوئے ہیں یہ سن کر پوتی بہت زیادہ اداس ہو جاتی ہے کیونکہ وہ کمپیٹیشن ہار چکی تھی اب سنلین اس کے پاس جا کر اسے سنبھالتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں نراش نہیں ہونا چاہیے ان بلیٹس کی پریکٹیس میں پچھلے نو سالوں سے کر رہا ہوں اور انہیں ویپنز کا نام ہیڈن سیکرٹ ویپنز ہیں اور اسے ان ویپنز کے بارے میں اور بھی جانکاری دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم سیکھنا چاہو تو میں تمہیں سکھا سکتا ہوں اب پوتی سنلین کے اتنے پولائیڈلی نیچر کے وجہ سے اس سے امپریس ہو جاتی ہے اب سنلین بھی اس کے سیکرٹ ویپنز کو گفت کے روپ میں دیتا ہے اب پوتی جلدی سیکھ کر کے شرماتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے اب پھر سنلین اس مکڑی کی سپریڈرن کو حاصل کرنے لگتا ہے شہر میں گرینڈ ماسٹر کو دیکھتے ہیں وہ سنلین کے بارے میں ہی سوچ رہے تھے اور اس سے بہت زیادہ یاد آ رہی تھی اب اگلے دن سنلین کے پتا سن ہاؤس جگے پر آتے ہیں جس جگے پر رات کو سنلین نے فائٹ کی تھی پھر وہ وہاں پر بہت سارے بلو سلور پلانٹ کو دیکھتے ہیں اور اپنے بیٹے کی قابلیت پر فقر میں سے اس کرتے ہیں وہاں سے پھر وہ ایک جگے جاتا ہے جہاں پر صرف تباہی مچھی ہوئی تھی وہاں کچھ بلو سلور پلانٹ بھی موجود تھے وہاں سے وہ اس کے پرانے دنوں کو یاد کرتا ہے ہمیں سن ہاؤ کی بیک سٹوری پتا چلتی ہے سن ہاؤ اپنے سندر سی بی بی کے ساتھ اور اپنے انفائنڈ بی بی کے ساتھ یہیں کھڑے ہوئے تھے اور وہ کسی سے بچتے ہوئے بھاگ رہے تھے سن ہاؤ اپنے ہیمر کو یوز کر کے اپنے بی بی اور بچوں کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے سن ہاؤ بہت زیادہ شکتی شالی تھے وہ کسی بھی حالت میں اپنی بی بی کو بچانا چاہتے تھے اس کی بی بی کا نام ان ہے اور اس کے پیچھے گریٹ سول لینڈ ماسٹر پڑا ہوا ہے سن ہاؤ سول لینڈ ماسٹر سے لڑتا ہے سن ہاؤ اس سول لینڈ ماسٹر کو گھائل کر کے اس بی بی کو وہاں سے بھاگنے کے لئے کہتا ہے لیکن سول لینڈ ماسٹر اس پر پھر سے حملہ کر دیتا ہے اور وہ اس کی فل سٹریند میں اس پر حملہ کرتا ہے لیکن اس بار بھی سن ہاؤ اس کے حملے سے بچ جاتا ہے اور پھر سے اپنی بی بی اور بچے کو لے کروان سے بھاگنے لگتا ہے اب تھوڑی دور چلنے پر وہاں پر اور بھی سول لینڈ ماسٹر ساتھے ہیں وہاں پر سول لینڈ ماسٹر کو عادش دینے والا آدمی بھی آ جاتا ہے جو کی پوری کونٹیننٹ میں سب سے زیادہ طاقتور انسان ہے اور ان سے کہتا ہے کہ تم دونوں نے پیار کر کے اچھا نہیں کیا کیونکہ یہ بھگوان کی نیم کے ویرود ہے جس پر سن ہاؤ یہ بات کہتے ہوئے اس کی بات کو اگنور کرتا ہے کہ تم کون ہوتے ہو کہ ہمیں بھگوان کے نیموں کے بارے میں بتانے والے وہ آدمی ین سے اسے دور کرنا چاہتا تھا لیکن سن ہاؤ ین سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا پھر وہ اس سے بھی فائٹ کرنے جاتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر ین آ جاتی ہے کیونکہ ین کو پتا تھا کہ چارچار سو لینڈ ماسٹر سے سن ہاؤ نہیں لڑ سکتا ہے پھر وہ اپنے آپ کو سیکٹریفائز کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور وہ ان فائن بیبی کو سن ہاؤ کے ہاتھوں دے کر مر جاتی ہے اس کے مرنے سے وہاں بہت ساری بلو سلور گراس پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ ین کی سپریٹ سول بلو سلور گراس کی تھی اور یہ ان فائن بیبی ہی سن لین ہے اور ین سے وہ یہ پرامیس لیا تھا کہ سن لین کی پروریش اچھی کرے گا اسی لیے اب سن ہاؤ اپنے بیٹے پر نظر رکھ رہا ہے اب سن ہاؤ ین کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے اور اس جگہ پر بلو سلور گراس کو ین سمجھ کر اس سے باتیں کرنے لگتا ہے وہیں اب سن لین تھرڈ سپریٹ ڈرنگ کو ایبزوب کر رہا تھا تو وہ زومی کو یاد کرنے لگتا ہے اسے سپریٹ ڈرنگ کو حاصل کرنے میں بہت زیادہ دکت ہو رہی تھی کیونکہ وہ مکڑی بہت زیادہ شکتی شالی تھی اسی لیے وہ سپریٹ ڈرنگ کو حاصل نہیں کر پا رہا تھا اب اگر وہ بیچ میں ہی چھوڑ کر اٹھتا ہے تو اس کی جائن کو بہت زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے تب ہی وہاں پر زومی بھاگتے بھاگتے آ پہنچتی ہے زومی کو زندہ دیکھ کر سب لوگ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ایک کاؤ کے رور کے سننے سے وہ جائن ٹیپ نروس ہو گیا وہ اپنے آپ مجھے چھوڑ دیا اور وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ اس کی لیول بھی تھرٹی ہو گئی ہے اور اسے رات میں ایک بیش ملا تھا اس کو مار کے سپریٹ ڈرنگ بھی حاصل کر لی ہے یہ سن کر سبھی لوگ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں لیکن ابھی تک ان کی ٹینشن گھٹی نہیں تھی کیونکہ سن لیان بہت زیادہ شکتی شالی سپریٹ ڈرنگ کو حاصل کر رہا تھا اب پھر سبھی لوگ سن لیان کو ہوش میں آنے کا ہی انتظار کرتے ہیں وہیں اب دوسری طرف گرینڈ ماشر شک سکول کے دین سے ملنے آتے ہیں اور وہ دونوں سن لیان کے بارے میں ہی باتیں کرتے ہیں گرینڈ ماشر اب تک جو کچھ بھی ہوا اس کے بارے میں سنتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے مسٹر زاؤ کو سن لیان کے پتا سن ہاؤ نے ہی پیٹا ہے پھر وہ سن ہاؤ کا بیچ دکھاتا ہے اب ہمیں سن لیان کو دکھایا جاتا ہے جو کی سپریٹ ڈرنگ کو حاصل کر رہا تھا فائنلی اس کو وہ ایبزوب کر لیتا ہے یہ دیکھ کر سب لوگ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں لیکن تب ہی سن لیان میوٹیٹ ہونے لگتا ہے اور اس کی کمر میں سے مکڑیوں جیسے ٹینٹیکلز باہر نکلنے لگتے ہیں مسٹر زاؤ سمجھ جاتے ہیں کہ ایبزوب کرتے سمیں مکڑی اور یہ میوٹیٹ ہو گئے ہیں اور اب سچویشن ورشت ہونے والی ہے اب یہ سن کر سارے بچے ڈر جاتے ہیں اور اس کا سلوشن پوچھتے ہیں اس پر مسٹر زاؤ صرف ایک سلوشن بتاتے ہیں جس پر کہتے ہیں کہ انہیں صرف ویٹ کرنا ہوگا اب سن لیان پھر سے بےوش ہو جاتا ہے سب سے پہلے تو اسے زووی کی ہی یاد آتی ہے اس سے دور جا رہی تھی اور وہ پھر سے پچھلے جنم میں پہنچ جاتا ہے جہاں اب ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ آخر پچھلے جنم سے اس نے اس سیکرٹ ٹیکنیک کو کیوں چھرائے تھا سل میں سن لیان کو الگ الگ ٹیکنیک کو پڑھنے میں اور جاننے میں بہت زیادہ شعب تھا وہ الگ الگ ٹیکنیک اور ویپنز پہ ریسرچ کرنا چاہتا تھا وہ اپنے بھی کئی سارے ویپنز بنایا کرتا تھا لیکن اس کے اس ٹیلنٹ سے وہاں پر کوئی قدر نہیں کیا کرتا تھا اس کے ساتھ میں رہنے والے بچے اس کے ویپنز کو دیکھتے تک نہیں تھے اور اس کے سامنے ہی اس کی برائی کر کے اس کے ویپنز کو توڑ دیا کرتے تھے جس وجہ سے سن لیان فرسٹیٹ رہا کرتا تھا سن لیان اور بھی کچھ بڑے ٹیکنیک اور سیکرٹس کو جاننا چاہتا تھا وہ الڈر سے سیکرٹ ویپنز کے بارے میں سیکرٹ لائبریری سے سیکرٹ ٹیکنیکز کو پڑھنا چاہتا تھا بھی یہ سن کر الڈرز بہت زیادہ گصہ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان سیکرٹ ٹیکنیکز اور سیکرٹ ویپنز کے بارے میں پڑھنے کے لیے اور جاننے کے لیے کسی کو اجازت نہیں تھی اور اس سے بہت زیادہ گصہ کرتے ہیں اور اسے اس کلائن سے نکل جانے کو کہتے ہیں اور یہ اپیسوٹ یہیں ختم ہوتا ہے موسیقی